ہر چیز کو فلمی انداز میں پیش کرنا اداکاری کے انداز میں کہ جی وہ بڑا میں متاثر ہو گیا میری امی کو اور میرا جذبہ جاگ گیا اور میں نے یہ کر دیا میں نے وہ کر دیا اور اس کے نام پر ہم چندہ دے دے کے چندے لے لے کے پتا چلا جی بنگلے بن رہے ہیں اور کئی کئی اکڑ پہ گھر بن رہے ہیں اور بعد میں جو ریگل رائز ہوئے اور اب وہ ساری باتیں کھل رہی ہیں ہمیں سب پتا ہے ہم سب جانتے ہیں خدا کے واسطے سیاست کی نظر نہ کی جائے اور کسی بیماری کسی موزی مرض پر سیاست نہ کی جائے ہمیں تو یہ سوچنا تھا کہ ہمیں غریبوں کے لیے کینسر ہسپیٹل پبلک سیکٹر کا بنانا ہے لیکن سوچ زد اور انہ یہ گزشتہ تین چار سال پانچ سال آپ نے دیکھا اس پاکستان میں ترقی کے تمام پئیوں کے رکاوٹ کا باعث بھی اور مجھے یہ کہنے میں کوئی کا بات محسوس نہیں ہوتی کہ یہ صرف جیلسی تھی کیونکہ کینسر آپ جانتے ہیں اللہ دشمن کو بھی بچا ہے اس سے یہ اگر کسی کو لاکھ ہو تو صرف وہ شخص نہیں بلکہ اس کا پورا خاندان پریشان مالی طور پر سماجی طور پر ہلکان و پریشان ہو جاتے ہیں تباہ ہو جاتے ہیں تباہی کے دہانے پر پہنچ جاتے ہیں تو جب اتنا بڑا ایک عظیم مقصد آپ کے سامنے تھا تو کتنے چھوٹے لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے صرف اپنی انا اور زد کی خاطر اس اتنے عظیم منصوبے کو اپنی زد کی نظر کر دیا اور کیوں نہ کرتے ہیں یہ موزی مرض جس کا ہمیں خاتمہ کرنا ہے انشاءاللہ آپ سب کے ساتھ مل کے عجیب بات ہے کہ یہ پاکستان میں سیاست کے لیے استعمال سلوگن بنائے ہی کینسر ہی کینسر کا ہسپٹل اس لیے ختم کیا گیا کہ اس میں بھی اجارہ داری چاہیے تھی کہ نہیں جی اگر ہم نے ایک کینسر ہسپٹل بنایا ہے تو دوسرا کیوں بنے آپ سوچیں کہ سوچ کس حد تک گر سکتی ہے کسی کی اس کے پیچھے بھی پولٹیکل عزائم تھے اور اس کینسر کے نام پر جتنی سیاست آپ نے دیکھا کی گئی ہم نے اور آپ نے دیکھی وہ آپ کے سامنے ہے اور مجھے تو حیرت ہوتی ہے ایک بیان پر مخبوط الحواس شخص نے ایک بار بیان دیا کہ میں نے اس لیے کینسر ہسپٹل بنایا کہ میری ماں کو کینسر ہو گیا تھا اور پیسے نہیں تھے تو میں نے سوچا کینسر ہسپٹل کا مشن آگر لے کر چلوں ٹھیک ہے بہت اچھی بات زمین بھی میاں نواز شریف نے دی جن کو کہتے ہیں کہ وہ اچھا آدمی نہیں چلیں آپ نے اسپٹل بنایا ٹھیک ہے آپ کا مدہ کیا تھا کہ جی پیسے نہیں تھے اس بات سے میں اتنا متاثر ہوا کہ دوسروں کے لیے اسپٹل بنایا تو کیا آپ وہاں مریضوں کا مفتلاج کرتے ہیں نمبر ون نمبر ٹو اپنی ہمشیرہ کے پیسے ایمین اسٹی میں جب وائٹ کرائے کروڑوں عربوں سلائی مشین سے جو بقول ان کے یہ ہم نے کمائے تھے تو اس وقت آپ کے پاس کروڑوں عربوں تھے اور آپ کی ہمشیرہ نے آپ کی ہمی کے علاج کے پیسے نہیں دیے باتوں کا تضاد دیکھئے آپ ہر چیز کو فلمی انداز میں پیش کرنا اداکاری کے انداز میں کہ جی وہ بڑا میں متاثر ہو گیا میری امی کو اور میرا جذبہ جاگ گیا اور میں نے یہ کر دیا میں نے وہ کر دیا اور اس کے نام پر ہم چندہ دے دے کے چندے لے لے کے پتا چلا جی بنگلے بن رہے ہیں اور کئی کئی اکڑ پہ گھر بن رہے ہیں اور بعد میں جو ریگل رائز ہوئے ہیں اور اب وہ ساری باتیں کھل رہی ہیں تو کون سا کاروبار آپ کرتے تھے بھائی ہمیں تو نہیں پتا کہاں پر آپ نے نوکری کی ہمیں تو نہیں پتا آپ نے جیسی تیسی کرکٹ ضرور کھیلی لیکن میرے خیال میں اس سے یہ بنی گالا جیسے محل نہیں بنتے یہ مارڈل ٹاؤن جیسے بنگلے نہیں بنتے ہمیں سب پتا ہے ہم سب جانتے ہیں ہم مزید تفصیل میں نہیں جاتے صرف اتنا کہتے ہیں کہ جو عوامی فلا کے پروجیکٹ ہیں ان کو خدا کے واسطے سیاست کی نظر نہ کی جائے اور کسی بیماری کسی موزی مرض پر سیاست نہ کی جائے آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پرائم منسٹر صاحب آنے والے تھے وہ نہیں آئے چلیں تو ایک ون سٹیپ پرموشن مجھے مل گیا اور ون سٹیپ شلوانی صاحب کو مل گیا جو کام شلوانی صاحب نے کرنا تھا وہ میں نے کرنا تھا وہ شلوانی صاحب نے کیا اور جو میں نے کرنا تھا جو پرائم منسٹر نے کرنا تھا وہ میں کر رہا ہوں تو وی گاٹ جس پرموٹڈ پندرہ منٹ پہلے ہم ایک سٹیپ پرموٹ ہوئے اور عیسانی صاحبہ بھی میرے خیال میں تھوڑا سا ان کا بھی گریڈ بڑھ گیا ہے ویڈاوڈ اینی ڈی پی سی بہرحال آپ کو میں یہ فگرز کے کھیل میں زیادہ نہیں جاتا موٹی موٹی بات ہے ٹین پائنٹ ایٹ بلین ٹوٹل کاسٹ ہوگی اس کی پچیس دوزار پچیس کے جون کا ٹارگٹ ہے جسے کہ عیسانی صاحبہ نے فرمایا ہے کہ فسکل یئرز کے انٹ تک اس کی پی ایس ڈی پی شروع کر دی جائے سوری اس کی اوپی ڈی شروع کر دی جائے اور اپریل سے یہ کام شروع ہوا ہے تیس پرسنٹ کے قریب امارت کے پر کام ہو چکا ہے ہو رہا ہے آپ کے آقب میں دیکھ رہے ہوں گے آپ کے بائیں جانب اور یہ کام تیزی سے جاری ہے دیکھیں بات ہوتی ہے ویجن کی میں شکر گزاروں میں شہباز شریف صاحب کا ان کی ٹیم کا منسٹر پلاننگ کا عائشہ عیسانی صاحب کو بھی میں اس میں کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے بھی ڈائریکٹلی دن رات بڑی محنت کی اس کے سارے فیضز اپروف کرانے میں ویجن کی بات ہوتی ہے اور آپ کو یہ اندازہ ہے کہ ہم اس کام میں کتنے پیچھے رہ گئے ٹوٹل ہسپٹلز کے یعنی سہت کے شعبے میں اس وقت آپ کا اپنا ہسپتال پیمز وہ اور لوڈڈڈ ہے پولی کلینک اور لوڈڈڈ ہے اگر ویجن ہوتا تو آج سے پانچ سال پہلے چار سال پہلے کوئی نہ کوئی ایک بڑا ہسپتال یا اضافہ اس کی ایکسٹینشن ان چیزوں کی شروع کر دی جاتی لیکن بدقسمتی سے وہ نہ ہو سکی اور آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعاوں سے ہمیں یہ ذمہ داری دی تو پہلے دن جب میں وزیر بنا تو مجھے پتہ چلا پورا پیمز اڑتال پہ ہے یہ پہلی نیوز تھی پی ایم ڈی سے ایک وکیل چلا رہا تھا رضوان تاج صاحب کی جگہ پروفیسر رضوان تاج صاحب کی جگہ پی ایم ڈی سی ایک وکیل چلا رہا تھا اور پورے پاکستان کا جو بڑے بڑے سہت کے ادارے تھے پیمز این آئی ایچ یہ زوم پہ چلتے تھے امریکہ سے تو یہ نظام تھا یہاں پر پہ زوم سے امریکہ سے ایک شخص بیٹھ کر ڈکٹیشن دیتا تھا اور پاکستان کا نظام سہت چل رہا تھا پی ایم ڈی سی کو وکیل چلا رہا تھا نرسنگ کونسل کو پتہ نہیں کوئی نرس چلا رہی تھی تو آپ دیکھیں یہ کیا تھا الحمدللہ الحمدللہ یہ گیارہ بارہ یا چودہ ماہ ہر شعبے میں کوشش کی کہ جو جو اور ایم ٹی آئی آپ کے سامنے کیا تھا خود اپنوں کو نوازنے کی کتنی بڑی سازش اسپیشل پی گروپ میں ہونے چاہیے لوگ ان کی اپنی قابلیت کے اعتبار سے آپ جس کو چاہیں جیسے چاہیں نواز دیں حکومتی ملازم اور ایم ٹی آئی ملازم میں ایسے فرق تھا جیسے نوکر اور مالک کا پرموشنز کوٹا سوبوں کا وفاق تو ایک گلدستہ ہوتا ہے سب ختم کر دیے گئے تھے کوئی نظام ہی نہیں تھا جو جہاں آ رہا ہے ہم بھرتی کرو چل رہا ہے سب اللہ کا شکر ہے کہ یہ سب بھی ختم ہوا پی ایم ڈی سی بھی ریوائی ہوئی نرسنگ کاؤنسل بھی ریوائی ہوئی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو انشاءاللہ کتابی صورت میں اپنے مومیاں مٹھو نہیں بنتے فیکشن فگر کی بنیاد پہ انشاءاللہ زیر اشارت ہے کہ ان چودہ ماہ میں صوبہ سہت میں آپ سب نے اور ہم نے مل کر کیا کام کیا میں نہیں کہوں گا میں نے یہ بات کسی اور کیا میں 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 نہیں آپ سب نے مل کر اور ہم سب نے مل کر کیا کام کیا یہ کتابی صورت میں انشاءاللہ چند روز بات آپ کو محسر ہو جائے گا